اللہ عبور عزت نے ہر ہر چیز کو اپنے ارادے اور اپنی قدرت سے بنایا ہر چیز پر جو مخلوق ہے ایسا وقت گزر چکا کہ اس کا نام نشان کہی نجی تھا حل اطا علل تانقین من الدار لم يكن شئیم مذکران کیا انسانوں پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ انسان کا کہی نام نشان تھا ہی نہیں اور اللہ رب العزت نے انسان کو اطرف المخلوقات بنایا ہے کہ جتنی دوسری مخلوق ہے بلا واسطہ یا بواسطہ انسان کے کام لگی ہوئی ہے تم آگ سے نہیں دیکھ رہے ان اللہ کے پکی سچی بات ہے کہ اللہ تعالی نے سخر لکم تمہارے کام میں لگا دیا ہے زمین آسمان ساری کائنات بلا واسطہ یا بواسطہ تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے ہوا تمہارے لیے ہیں آگ تمہارے لیے ہیں پانی تمہارے لیے ہیں سردی تمہارے لیے ہیں گرمی تمہارے لیے ہیں جنرات تمہارے لیے ہیں اندھیرہ روشنی تمہارے لیے ہیں پھل تمہارے لیے بھول پتی شاکھیں تمہارے لیے دودھ دہی گھی مکن تمہارے لیے ہے کپڑے تمہارے لیے ہیں جمڑے تمہارے لیے ہیں اب اب آئیے کوئی مخلوق ارشتہ ایک ارشتہ ایسی نہیں ہے جو بلاواستہ یا بواستہ تمہارے کام میں نہ لگی ہو اور اللہ تعالی نے اس ساری مخلوق کو حتیٰ ارشتہ تک کو بھی تمہارے ہی کامل رہا ہوا ہے غلے سبزی کھٹاس نٹاس درشی جس چیز پر نظر ڈالو کائن فانو اللہ تعالی نے تمہارے لیے بنائی ہے کمبل بھی تمہارے لیے ہے رضائی بھی اور ململ بھی تمہارے لیے ہے خدر بھی دودھ بھی تمہارے لیے ہے کھی بھی پھل بھی تمہارے لیے ہے پتے بھی پھول بھی غلے بھی تمہارے لیے ہے سبزی بھی سمندر بھی تمہارے لیے ہے اور ہوا بھی آگ بھی تمہارے لیے ہے برف بھی سمام کائنات اور مخلوق اللہ تعالی نے انسان کے کام کے لیے بنائی اور انسان کے کام میں لگائی اور انسان کا اصلی مقصدی بنیادی ایک ہی کام ہے کہ یہ تو ہر حال میں اللہ رب العزت کے آقام اور انبیاء علیہ السلام کی طریقے اور اللہ تعالی کی رضا کا جذبہ بس اس کو تو ایک ہی کام کرنا ہے جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جس حال میں بھی ہو حال سے متأثر نہ ہو آج ساری دنیا میں چیزوں سے تاگ و سامان سے کم اور زیادے ہونے سے اثر لے کر چد رہے ہیں بھائی یہ تو بہت بڑا آدمی کیا دلیل بڑا ہونے کی ہے تو چھوٹا تھا کہ بھائی اس کا اس کی بہت بڑی دکان ہے تو دکان بڑی سب آدمی کو بڑا بتا رہے ہیں ارے بھائی یہ تو بہت معبولی آدمی ارے تو لمبا ترنگا تم کہتے کہہ رہے ہو یہ بہت معبولی ہے اس کا کاروبار اس کی دکان چھوٹی تو کاروبار اور دکان چھوٹی تو آدمی کو بھی چھوٹا سمجھ رہے حالانکہ آدمی تو اچرف المخلوقات ہیں اور اگر اس کی دکان بڑی تجارت بڑی ساتھ و سابان زیادہ ہے تو اس کو بڑا تماجتے ہیں اس کو نہیں بڑا کہتے تو ہیں اسی کو بڑا آدمی ہے لیکن اس کا ساتھ و سابان زیادہ ہے اس کے پاس مال دولت اچھونا چاہتی سیادہ ہے اس کے خادمہ اور اس کے نوکر چاہتے سیادے ہیں تو اس کو کہا تھا وہاں بڑا آدمی ہے تو بڑائی اور چھوٹائی چیزوں کے ہونے سے اس آدمی کی بڑائی اور چھوٹائی سمجھتے ہیں حالانکہ اچرف المخلوقات انسان ہے یہ چیزیں یہ تو اس کے تابع ہیں یہ تو اس کے لئے مسخر ہیں اللہ تعالیٰ کو اشاد لم ترہو انڈاللہ سخر اللہ کم مافیت سماواتی واللر تم آنکھ سے مشاہدہ نہیں کر رہے کہ سوری کائنات اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دی سوراج اتنا بڑا زمین سے انہیں چیز کروڑ دور ہے اور زمین سے سترہ لاکھ کنا بڑا ہے لیکن وہ تمہارے کام میں لگا رکھا ہے تلو کرتا ہے غروب ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہی مشرق سے مغرب اور لگ جس سے مشرق ہے اور نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے ہے اور روزہ نہ اپنی نکلنے کی جگہ ہے بدلتا رہتا ہے کبھی شوال کی جانب چلتا ہے آج یہاں نکل آج یہاں کبھی جنوب کی جانب تو چہر قطو سے متحرک ہے سترہ لاکھ گناہ بڑا ہے ان انچاس کروڑ میل دور ہے اور اسے واللہ تعالی نے روشنی اور گرمی اتنی بھر دی ہے کہ ان انچاس کروڑ میل دور سے اس کی روشنی سے سارے پہاڑ سارے جھاڑ سارے دیرخت سارے باغات ساری کھیتیاں سارے بادار ساری تکانیں سارے گھر یہ سارا نقشہ سورج کی روشنی سے روشن ہے اور اللہ تعالی نے آنکھ میں دیکھنے کا نور رکھا ہے اس سے انسان جس کی بینائی صحیح دیکھ رہا ہے آق بھی اللہ تعالی نے بنائی اس میں دیکھنے کی روشنی وہ بھی اللہ تعالی ہی نے بنایا اور پار سمندر یہ سارے مخلوق بھی اللہ تعالی ہی نے بنائی تو میرے بھائی اور دوسروں اشرف المخلوقات انسان ہیں سب کے زیادہ شرافت اور سب کے زیادہ عزت اور کرامت اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائی دودھ اس کا ہے کھی بھی مکھن اس کا ہے کھویا بھی پانی بھی اس کا ہے سمندر بھی دوری مخلوق اس کے طابعے ہیں اس کے کام میں نہیں ہوئے لیکن انسان کا ایک ہی کام ہے کہ یہ سارے تو تیرے لیے ہیں اور تُو ان کے لیے نہیں تُو ہے اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے کے لیے اور انبیاء علیہ السلام کی طریقے اور عوال پر پابند ہونے کے لیے اے انسان غریب ہو مشکین ہو فاقہ زدہ ہو عورت ہو مرد ہو مالبار ہو بادشاہ ہو وزیر ہو پہلوان ہو تندرست ہو بیمار ہو کالا ہو گورا ہو ایرانی تُوانی جاپانی ہندوستانی کہیں کا رہنے والا ہو عربی بولتا ہو فرانسی اردو بولتا ہو چاہے ترکی کوئی بولی بولتا ہو کتی رنکہ ہو کتی دھنکہ ہو کیسا بھی ہو تیرا ایک ہی کام ہے کہ تُو تو ہر آن ہر گھڑی ہر معاملے میں یہ دیکھ کہ تجھے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں اور اس حکم کے ادائیگی کے لئے اللہ کے نبی و رسولوں نے کیا طریقہ بتایا اور تُو مقصود اس حکم خدا اندی کو عطا کرنے سے اللہ کی رضا کو مقصود بنا ہر حال میں اللہ رب العزت کے حکموں کو سامنے رکھ اور نبی کے طریقوں کو سامنے رکھ اور اللہ کی رضا کا جذبہ بنا تو یہ مخلوق گھوڑا، گزا، خچر، اونٹ پیل، لوہا، پیتل، تانبا، کانسی، پتھر، لکڑ تبندر، پہاڑ دریانت دینالے، چھیلے، آب، شارے یہ تو تیرے لئے ہیں اور موت کے بعد دوسری زندگی آ رہی قبر کا زمانہ حجر کا زمانہ قیابت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے اور قبر میں موت کے بعد سے لے کر قیامت تک رہنا ہے اور پھر آگے جنت کا نقشہ ہے یا جہنم کا اگر آمال ٹھیک ایمان درست عقیدہ صحیح تو اللہ تعالی جنت عطا فرما دیں گے ورنہ اگر تُو نے ایمان پہ محنت نہ کی آمال تیرے صحیح نہیں خواہشات پر چلا اغراض کی اتباہ کی ملک مال کو تُو نے سب کچھ سمجھ لیا دکانداری ہی میں جان کھپا دی زمیدارے ہی کو تُو نے مقصد بنا لیا کارخانے ہی میں تُو نے اپنی عمر کوا دی اسی شکر میں اسی سوچ میں اسی محنت میں اسی دھن میں لگا رہا جیتے جن کا دھنڈرے دھنیے اپنی دھن پرائی دھنیے کی پاپ نہ پن تیری روی میں چار بین اولی سب سے پہلے ان کو چن تو تیری رات دن کی دھن دکان مکھان سمین جازات کپڑا لگتا کھانا پینا پرتنا برتن جوتے یہ چیزوں میں تُو نے اپنی سکر لگا دی اپنی چان کھپا دی اور اپنی دل اپنے ہر چیز کو اسی پر قربان کر دیا تو اللہ بچائے موت کے بعد پھرتے لیے بڑی سفتی ہے یہ جو قبر ہے اس کے بارے میں عضو فضل اللہ سلم کا ارشاد ہے روضت من ریاض الجنہ یا مردے والے کی روح کے لیے جنت کے باقی جومے سے باقی چاہے اور غفرت من غفر نار یا جہنم کی آگ کے گڑوں میں سے گڑا ہے اللہ بچائے اللہ شفاہدت سرمائے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے سب سر کنا سیاد گرم رہے اللہ تعالی حفاظت کری تو جہنم کی جہنم کے گڑوں میں سے گڑا اللہ تعالی وسلم آنہ کو بچائے اور بھائی یا جنت کے باغی چوم سے باغی چاہ اگر جنت کے باغی چوم سے باغی چاہ بن گیا ایمان نیک عمال کی برکت سے اللہ نے بنا شہد کی نہر پانی کی نہر پاک شراب کی نہر پھل ہر قسم کے کھانے ہر قسم کے مکانات سونے چاندی کی ایٹوں کے ہو رہے خلمان تیرے لیے جنت میں جتنا چاہے گا اتنا کھائے گا جتنا چاہے گا اتنا پی گا جتنا چاہے گا اتنا برت گا تیری چاہت پر ہے باب حقیات کا مسئلہ ہی نہیں ہے اگر تیرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں تو پورا مٹ کا دودھ کا پی تھا ہوں گٹ گٹ پی جائے مگر پی شاہ کا قطرہ بھی نہیں آئے گا پرندوں کے بنے ہوئے گوشت کھاؤں ایک کھا دو کھا دس کھا بیس کھا تیری مرفی بیت الخلا کی حاجت جنت میں ہے ہی نہیں ایک ڈکار آئے گی خوشب مہک جائے گی تارا بسم عدم کر جائے گی اللہ تب جسم کے ایک ایک رق میں آئے گی تو بھائی دوستو اکلی تو جگہ تمہاری جنت ہے آدم علیہ سلام کو جب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں بنایا تھا تو تمہارے اصل مسکن تو جنت ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان عورت مرد بورا یوان جنت کی قبائی کی تو فیق اتا فرمائے اتھ لیے بھائی دوستو ہر مسلمان عورت مرد بورا جوان فقیر مسکن بار چھوزیر پڑھا لیکان پڑھی رہنی تورانی جاپانی ہندوستانی کہیں کرنے والا ہو کالا گورا ٹھک ٹھک ہو چاہے لب اترا گھت جسم کا ہو چاہے پتلا دبلہ ہر انسان اس کا کام کہ یہ تو اللہ رب اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یعنی امیاء علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ طریقے بچ نہیں یہ اس کا کام ات لیے بھائی دوستو اب ہر مسلمان عورت ورد براجوان سب کا یہ یقین بنجاب ہے کہ سب کچھ اللہ تعالی ہی سے ہوا ہے اللہ تعالی ہی سے ہو رہا ہے اللہ تعالی ہی سے ہوا تب کی موت حیات عزت ذلت بیماری صحت ملک میں ہے نہ مال میں چیزوں میں ہے نہ سامان میں زمین میں ہے نہ جائد میں سب کچھ ہے اللہ رب رضی کے ہاتھ میں ہو قبضی میں تو ساری چیزوں سے ہونے کا یقین دل سے نکالو آگ کا یقین دل سے نکالو برف کا یقین دل سے نکالو سمندروں کا یقین دل سے نکالو دکانوں کا یقین دل سے نکالو مال کا یقین دل سے نکالو تابیرات بردنگوں کا یقین دل سے نکالو اور اللہ تعالی ہی سے ہونے کا یقین دل میں اتارو اور اس کا راستہ دعوت اللہ کے راستے میں نکلو چلے لگاؤ تین چلے ساری عمر اسی کو کام بناؤ دعوت دو کیا دعوت دو کہ سب خوش اللہ تعالی ہی سے ہوا ہے اللہ تعالی ہی سے ہو رہا ہے اللہ تعالی ہی سے ہو گا سب کی موت حیات اللہ عبو عزت کے قبض قدر سم بارک اللہ بی بید ملک بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبض میں ملک ہے مسلمان کا تو حقیدہ ہے بات پکی ہے سچی ہے لیکن کافر اور تہریہ کیسے مانے کہ ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ تو کہتا ہے ملک پر قبض ہمارا آگے دلیل ہے وہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے تو ملک پر بدرج اول قادر ہے پہلے جعویہ ہے کہ ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر تہری لیکن وہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن مسلمان کا تو اقید اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے آق بھی اس نے دی اور کان بھی گبان بھی اس نے دی ہے ہاتھ بھی پیر بھی اس نے دی ہے سرحہ بھی موت بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہاتھ میں لیکن کافر اور دہریہ کیسے مانے بہت اللہ شہین کثیر یہ تو پہلے سے بھی زیادہ عام ہے آگے دلیل آ رہی اللہ خلق الموت والحیات وہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کی موت بنائی اور اسی نے حیات بنائی یہاں موت کو حیات پر مقدم کیا ہے اور بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دہریہ اور کافر اور مشرق موت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی موت اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں کچھ غیر کے ہاتھ میں اگر اس کے ہاتھ میں موت ہوتی تو کوئی موت نہیں چاہتا کوئی مرنا نہیں چاہتا دکان بڑی مہن سے بنائی ہر کتم کے مال سے بھری ہر قسم کا معمول اس میں رکھا خریص فروض شروع کی اللہ کی عجیب شان کہ اس کی موت آگئی ارے میں نے تو بڑی مہن سے دکان بنائی سابان رکھا سابان سجایا ترہ ترہ کے لگایا اور اس کی موت آگئی وہ نہیں چاہتا کہ موت آجائے ماں نہیں چاہتی کہ موت آجائے باپ نہیں چاہتا کہ موت آجائے بیوی نہیں چاہتی کہ موت آجائے بچے نہیں چاہتے کہ موت آجائے لیکن سب کے درمیان سے رو کھین کی جا رہی موت آ رہی بچے تڑپ رہے بیوی پھڑک رہی ماں باپ آسو با رہے عشتہ دار کھڑے ہوئے تک رہے اور کسی کی طاقت نہیں کہ مرد نے اس کو بچا لے وہ خود نہیں چاہتا کہ میں مرد جاؤں طاقت ایسی کہ اس کی رو کھین کی جا رہی اس کی موت آ رہی سارا سامان چھوڑ کر جا رہا جوان کو جوانی میں لے جائے اور بورے کو بڑھوں پہ میں لے جائے اور بچے کو بچپن میں لے جائے سب کے سب آنسو بہا ہیں تب کے سب سڑپ ترہیں بھڑکتے رہیں ہے کوئی طاقت ایسی جس سب کے چاہتوں پر پیر رکھ کر سب کی چاہتوں کو توڑ کر روح نکالی جا رہی لے جائی جا رہی مجز پڑی ہے اور روح نکال لی گئی آنکھ ہے دیکھ سکتا نہیں کان ہے سن سکتا نہیں دبان ہے بول ہاتھ ہے کچھ کر سکتا نہیں پیر رہے چل سکتا نہیں بڑی بھرائی دکان میں سے بڑے بھرائے مال میں سے بڑی جان کپا کر دکان سجائی تھی بڑی سوچ شکر کے ساتھ دکان لگائی تھی بڑی اممگوں کے ساتھ مال بھرا تھا اور بڑی امیدوں کے ساتھ ہر جسم کا مال رکھ رکھ تھا ساری چاہتیں ٹوٹ گئی ساری چاہتیں فنا ہو گئی سب کے بیچ میں سے جا رہا ماں رو رہی آسو با رہی باپ تکرہ بیوی پھڑک رہی بچے بل بلا رہے اور سب کے بیچ میں سے لے جائے جا رہے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی تیک رو من مٹی کے اندر دفن کر دی جائے گی تو ہے کوئی طاقت ایسی کہ جو ان سب کی چاہتوں پر پانی پھیر دے سب کی چاہتوں کو ختم کر دے آئی موت حق ہے اللہ وہ اللہ وہ ہے جتنے ہر چیز کی موت اور حیات بنائی ہے تو جو ہر چیز کی موت پر قادر ہے ہر چیز کی آیاس پر قادر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے تو وہ ملک پر بھی قادر ہے اُتھ کے آت میں ہے جتنی مخلوق اور کائنات ہیں زمین ہو کا آسمان سورج ہو کا چاند ستارے ہو چاہے حسرتی گرمی ہو چاہے نرمی پھل ہو چاہے پھول پتی ہو چاہے شاخ دودھ ہو چاہے دہی چمڑے ہو چاہے کپڑے بای دوستو کھٹا سو چاہے مٹھاس اور چیز کا بنانے والا اور چیز کا پیدا کہنے والا ایک اللہ وعدہ لا شریک ہے اُتھی نے زمین بنائی آسمان اُتھی نے سورج بنائی چاند اُتھی اللہ رب رب رضی نے سر جی بنائی گرمی نسقی کم مما پی بطون ہی نمبین فرس و دم لبن خالصا اے انسان تیری آنکھ کھولنے کے لیے تیری عبرت کے لیے خدا کو پیچھاننے کے لیے دیکھ سوچ کور کر فکر کر بیس کو کھلاتے گاس نکالتے دودھ بکری کو کھلاتے پتے نکالتے ہو دودھ اُتنی کو کھلاتے ہو کھلاتے کھلاتے گار شاکھیں نکالتے ہو دودھ تو یہ دودھ بیس نہیں بنا رہی گائے نہیں بنا رہی بکری اُتنی نہیں بنا رہی اللہ تعالی فرماتے ہے کہ نسپی کم ہم بنا رہے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں تم نہیں بنا رہے گائے کو بکری کو زیبے کر دیکھو ایک طرف گوبر گندہ ناپاک دو تی طرف خون گندہ ناپاک دو گندگیوں کے پیچ میں مین بین فرس و زمین گوبر اور خون کے بیچ میں لبنن خالصا خالص دود نہ گوبر کی پھوٹک کا اثر اور نہ خون کے خطرے کا اثر دو گندگیوں کے بیچ میں خالص دود اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بین گائیں اوٹنی فکری یہ تو میں نے بنائی اور ان کے پیت میں گوبر اور خون کے ذرمیان میں دود یہ نہ یہ بنا سکتی ہے نہ اس بیچاری کو پتا ہے اگر انسان یہ کہتا ہے کہ گائیں میری اچھا بھائی آج اپنی گائیں کو شام کو اس کے کان میں کہ دی کہ بھائی آج ہمارے یہ مہمان دادے آگئے روزانہ دودھ دیتی ہے دھائی سیر آج رات میں جتنا تُو چاہے میں گھات ڈال دوں گا تیرے سامنے رات بر چباتی رو اور کھاتی رو اور روزانہ تو دھائی سیر بھائی کل کو صبح کو چوکے مہمان دادے ہیں پاچ سیر دودھ بنا لے جتنا چاہے گھاس ڈال لو جتنا چاہو کھلا لو صبح جو دودھ دیکھا تو ڈائی کا ڈائی سیر تو پتا چلا کہ گائیں کے ارابی میں دودھ بنانا نہیں ہے اور یہ گائیں کو تم نے سمجھا اپنی اور گھاس کو سمجھا اپنا نہ گھاس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ گائیں بکری اونٹھ نکے وہ تو فرماتے ہیں کہ یہ دودھ ہم پلا رہے اللہ تعالی فرماتے دودھ ہم بنا رہے دودھ پر اور کرو تو وہ دودھ خود بول رہا ہے کہ میرا بنانے والا یہ بے وقوف نادان بکری گائیں بہنس اونٹنی نہیں ہے اگر تھن سے مو لگا کر پیو تو مزہ اور اور اگر میٹھا کر نکال کر پیو تو مزہ اور اگر ملائی کھاؤ تو مزہ اور دہی جماؤ تو مزہ اور مکھن کھاؤ تو مزہ اور نسی بناو تو مزہ اور کھویا بناو پیڑا بنا کے کھاؤ تو مزہ اور دان نہ سماج گائے بکریوں کی نہیں بنا رہی اللہ تعالی صافر شاید فرما رہے ہیں نسپی کم ہم پلا رہے دودھ تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرو اللہ تعالی فرار جیتے یہ درخت اور جیتے یہ کھیٹیے انسان زمین سے اگتا ہوا دیکھ رہا ہے پتے شاخ فل پھول اللہ تعالی صاحب فرما رہے ہیں اِنَّ اللہ فالق الحب ونو ارے سنو یہ جو گھٹلی ہے اور یہ جو دانے ہیں جو تم نے زمین میں پھیکے موسم آیا پھیکے موسم آیا دانے کی شکل بدل کر پتے کی شکل اوپر کو جڑ کی شکل نیچے کو گھٹلی کی شکل بدل کر پتے کی شکل اوپر کو جڑ کی شکل نیچے کو اِنَّ اللہ فالق الحب ونو حب دانے نو گھٹلی ایک ایک جیت کا نام لے کر بتا اللہ اکبر جڑ زمین میں جا رہی اور زمین اس کو جگہ دیتی جا رہی دو قسم کی جڑ رہی ایک جڑ جگہ جگہ چاروں طرف پھیلتی ہے اور ایک جڑ ووسلا جسیدھی نیچے جاتی ہے یہ بھی اللہ نے بنائی وہ بھی اللہ نے بنائی پتے شاکھیں پھول پھل وہ اوپر آئے اللہ کی شاہ نیچے چاہے تو پتے اوپر بنا دے اور پھل نیچے جیسے شکر کندی پھل ہے زمین کے اندر آلو پھل ہے کھا لگتا ہے اوپر نیچے بولو بھائی پھل نیچے پتے شاہ ہیں اوپر آم اوپر امرود اوپر ناش پاتی اوپر اور بھائی شکر کندی نیچے اور تو وہ تو اللہ کی قدرت ہے لا الہ اللہ ایک شخص چلا جا رہا تھا تو راستے میں کہیں تربوز کی بیل تو اب تربوز ہے اوہ اللہ اتنا بڑھا اور بیل پتے دی جی کئی آگیا آم کا درخت آم موٹا ہوں لمبہ چوڑا بڑا ہوں اور آم اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے تو اس کے دل میں بات ہے کہ وال لم یا بیل اتنی چھوٹی تھی اور تربوز اتنا بڑا موٹا اور آم اتنا بھاری بھر کم اس کا درخت تیری اور بیل بھی اسی نے بنائی ہے پتے بھی اسی نے بنائے ہیں آم بھی اسی نے بنائے ہیں امروض بھی اسی نے بنائے ہیں اور اور انگور بھی اسی نے بنائے یہ اللہ کے خدرت ہیں ساری صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو کان سے سنو یہ جو اونٹنی بکری اور بھینس کا دودھ نکالتے ہو یہ اس کا کارنامہ نہیں ہم پلا رہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم دودھ بنا رہے ایک طرف گوبر ہے ناپاک ایک طرف خون ہے ناپاک کوئی گدو گندگیوں کے بیچ میں لبن خالص خالص دودھ عجیب لذت والا بلائی کا مدہ اور لسی کا مدہ اور کھوئے کا مدہ اور پیڑے کا مدہ اور گھی کا مدہ اور قابل ہے گوھر اس لیے بھائی ہر چیز میں گوھر کرے اور اللہ کی طرف منصوب کرے ساہر چیز وَإِمِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَذَائِنْهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ہر چیز کے خزانے ہمارے پات ہیں ہر چیز کا خزانہ اللہ تعالیٰ کے پات ہیں پتوں کا خزانہ پھولوں کا خزانہ شاخوں کا خزانہ پھلوں کا خزانہ خطات کا خزانہ مٹاس کا خزانہ ہر قسم کے خزانے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پات ہیں وَمَعْلُنَزْ جِنُهُ إِلَّا بِقَذَرِ مَعْلُوم ان اپنے خزانوں سے ہم جتنا چاہتے ہیں اتنا اتارتے ہیں کہ سال پوری زمین پر گندم کتنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم معلوم چنے کتنے اللہ اللہ کے علم میں جوار کتنی اللہ ゆ عام کتنے اللہ کو پتہ ہے امگور کتنے اللہ کے علم میں امرود کتنے ہر ہر چیز ممع اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے ہمارے ارادے じ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر ہر چیز کو وجود ملتا ہے وہ پھکتا ہے پھلتا ہے تو میرے بھائی دوستوں تمام روح زمین کے سارے انسان عورت مرض بڑھے جوان فقیر مسکن بادشا وزیر ایرانی تورانی جاپانی ہندوستانی عربی عجمی تمام انسان غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے نکالتے نہ سونے سے ہوتا ہے نہ چاندی سے نہ ملک سے ہوتا ہے نہ مال سے نہ چیزوں سے ہوتا ہے نہ سامان سے ہوتا ہے اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی ذات سے تو غیر اللہ کا یقین نکالو سونے چاندی کا یقین نکالو دکان تجارت کا یقین نکالو مکان پیٹنگوں کا یقین نکالو پیسے سونے چاندی کا یقین نکالو کپڑے لتے مخمت جوتے کا یقین نکالو اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا اس کا یقین دلوں میں اتارو کیسے اترے گا دعوت دینے سے اور دعوت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے سے اللہ کے راستے میں نکلو اور دعوت دو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا سب کی موت عیات عزت زلت بھی ماری شہد کامیہ بھی ناکامی اللہ رب العزت کے قبض اور قدرت میں ہے تو غیر اللہ سے ہونے کا یقین دل سے نکالو اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہونے کا یقین دل میں ڈالو اور اس کا راستہ ہے دعوت اللہ کے راستے میں بست لگاؤ بار کے ملکوں کی جماعت بناو گھر گھر دروازے دروازے پر جاؤ ہر ہر بھائی کو یہ بات سمجھاؤ کہ تیری موت حق ہے موت قائن کا ہی آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اور موت کے بعد کیا ہوگا وہ سارے نبیوں نے خبر دی ہے تیری روح نکالی جائے گی مجد پڑی رہ جائے گی جنادے کی نماز پڑی جائے گی مطر دی جائے گی کفن پہنائی جائے گی سیکڑوں بن مکی کے نیچے دفن کر دی جائے گی دو پرشتے آئیں گے بتا تیرا رب کون من ربک تیرا رب کون ہے ما دینک کون سے دین پر تونے زندگی ازاری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے بتاؤ یہ کون ہے اگر نماز پڑی ہے روزے رکھے ہیں برائیوں سے بچے ہیں بلائی اور نیک یہ کی ہیں فراج کی تلاوت پڑے ہوئے نے کی ہے اور بھائی تصویر پڑی ہے ذکر کیا ہے اللہ کے راتے میں جان کپائی ہے چلو تین چلو میں چلا ہے اس کی مشک کر لی ہے تو جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اور اگر ایسا نہیں کیا تو کافر کہے گا ہا ہا اللہ دلی مجھے کچھ پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا دین تیرا چاہ ہے اگر محنت کی ہے دین پر چلا ہے جان کپائی ہے دعوت دی ہے تو کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے اور پوچھیں گے حضور کی طرف یہ کون ہے تو وہ کہے گا کہ یہ ہمیں میرے نبی ہیں تو فرشتے کہیں گے نم کنومت الحروس آرام کر لے سو جا جیسے نید الہن خابین کے انتظار میں سوتی ہے ایسے تو بھی قیامت کے دن کے انتظار میں آرام کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے کہ یہ جو قبر ہے روبت من دیاد الجنہ جنت کے باغی جو میں سے باغی چاہیں اور یا خفرت من خفر النار جا جہنم کے آگ کے گڑوں میں سے گڑا ہیں اگر نیک ہے نمازی ہے دیندار ہے نیکی قبائی ہے برے سے بچا ہے دناکاری بدکاری سے بچا ہے کم تولنے کم ناپنے سے بچا ہے غلط دوان بولنے سے بچا ہے گالی گلوش سے بچا ہے تصویر پڑی تلاوت کی ذکر کیا دعوت تھی نیکی قبائی نیکی کی بات کری دوسروں کو اللہ کے راتے میں روانہ کیا ہدایات دی تو اگر یہ نیک کام کیے ہیں تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولتی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ سو جاؤ آرام کر لے جیسے نئی دولن خابند کی انتظار میں سوتی ہے تو قیامت کے دن کی انتظار میں سو جاؤ آرام کر جنت کی ہوایں آئیں گی جنت کی کھڑکی کھولتی جائے گی اور قیامت کے دن تمام زمین کے مردوں کو اٹھایا جائے گا جب قیامت آئے گی لا الہ ازاللہ محمد رسول اللہ تمام پہاڑ ختم روی کے گالے کی طرح اڑاتی جائے گی تمام سمندار ختم آگ لگا دی جائے گی زمین کے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ مجھوں کی فوج کا یقین نکالو ہتیاروں کا یقین نکالو اللہ تعالی ہی سے ہوا ہے اللہ تعالی ہی سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا یہ یقین دل میں اتھارو اور اس کا ذریعہ ہے دعوت اللہ کے راستے میں نکلو سیروزی لگاؤ ہر مہینے دو گشت کرو ہر ہفتے چلے دو ہر سال اور بھی ہمت کر کے تین چلے کے لیے نکرے جاؤ اللہ کے راستے میں تو یہ محنت کرلو مشک اٹھالو مشکر محنت بھائی غیر اللہ سے ہونے کا یقین نکالو اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین دل میں ڈالو دقیانو اس کا زمانہ ہے بڑا سادم اور چابر تھا لوگوں کو مارتا تھا اور کہتا تھا میں ہوں تمہارا رب جو رب نہیں مانتا تھا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا اور جو شرک منتلا ہوتا اس کو چھوڑ دیتا تھا چند نوجوان انہوں نے کہا لست رب بنا تو ہمارا رب نہیں ہے اگر تو رب ہے تو ہمارا رب مشک سے تورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھو موت و حیات ہمارے رب کے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں ہی تو دقیانو اس نے سوالات کیے ایسے جوابات دیئے کہ اس کی عقل حیران رہ گئی اس نے کہا اچھا میں تم کو محلت دیتا ہوں آگے سفر میں جاتا ہوں واپس آ کر اس وقت تک تم اپنے آپ کو سوچ لو اور کر لو جب تک میں واپس آ ہوں اور وہ سفر میں چلا گیا اب انہوں نے آپس میں سوچا بھئی چاک رہے ہیں کہ جو وہ واپس آئے گا یا تو شرک میں متعلہ ہونا پڑے گا اس کا خیال تاکہ بڑے بڑے اہدی دوں گا ان کو اور یا بھائی موت قتل ہونا پڑے گا تو انہوں نے آپس میں سوچا اور آپس میں سوچ کر یہ ارادہ کیا میں اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں ہجرت کر جاؤ ایمان بچانے کے لیے تو انہوں نے یہ سوچا اور سوچ کر چلے راستے میں ایک طرف جروہ بکی چلا رہا تھا اتنے بھاک لیا اور اس نے کہا بھائی کہا جا رہے ہو تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپنا ایمان بچانے کے لیے جا رہے جروہ نے کہا مجھے بھی ایمان پیارا ہے بکریہ چھوڑ ان کے ساتھ وہ بھی ہو گیا اس نے دیکھا کہ مالک ادھر جا رہا بکریہ ادھر ہے وہ بھی دو ملاتا ہوا مالک کے ساتھ ہو گیا اب انہوں نے آپ اس میں سوچا بھائی دیکھو اگر ہم دین میں چلیں گے تو جگہ جگہ لوگ پوچھیں گے کہاں جا رہے ایسا کرو چھپی دھکی بات رہے کسی کو پتا نہ چلے دن میں تو سو جاؤ اور رات کو اٹھ کے چھپے چھپے چلیں گے تو اس ارادے سے مشورہ کر کے یہ ایک غار میں اندر گئے اور غار میں اندر جا کر یہ لیٹ گئے سو گئے وہ قلبوں باتتن رائے بلوسید اور ان کا قطعہ پتہ بھی اپنے دونوں پیر اگلے ان پہ مو رکھ کے وہ بھی سو گیا اور دعا کر کے سوئے کہ ربنا حیج لنا ملدن کر ہما اے اللہ اپنے پاس سے ہمارے لئے رحمت کا سامان کر دے یہ تو گئے سو کتہ بھی گئے سو دقیانوس واپس آیا ان کے نام لکھے ہوئے وہ رکھے ہوئے تھے ان کو تلاش کیا بہت دھونڈا مگر ان کو نہیں پایا وہ تو ڈھونڈانڈ کے تک تک آکے ختم کر دیا اب جناب علی اس ہو تیرے تین سو سال بعد جو بادشاہ آیا وہ آخرت کا قائل تھا آخرت کو بانتا تھا نیک عالمی تھا مسلمان تھا وہ لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائے گئے اس پہ ہمار لاؤ لوگ اعتراض کرتے تھے ایدان مٹنا وکنہ ترابوں مرزاما اینا لمباسون ارے جب ہم مر جائیں گے گل جائیں گے سڑ جائیں گے مٹی بڑھ بن جائیں گے اڑ جائیں گے بہ جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے تو اس بار سے نے دعا کی کہ اللہ یقیناً تو اس پر قادر ہے کہ دوبارہ زندہ کر دے کوئی ایسی نشانی اپنی قدرت کی دکھا کہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ تو قادر ہے تو تین سو نو سال کے بعد میں اس کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان اصحابِ کعاف کو جو گار میں سو رہے تھے تین سو نو سال کے بعد میں جایا اٹھ گئے ایتساعلونا بہینہم آپس میں باتیں چیتے کرنے لگے کم لبیسنا ارے کتنی دیر ہو گئے یہاں سوتے سوتے ہیں ایک نے کہا یوماً او بادا یوماً پورا دن ہو گیا یا کچھ کم دوسرے نے کہا اللہ یعلم کم لبیسنا بھائی اللہ ہی کو پتا ہے کتنا رم سوئے بھوک لگ رہی ہے اب تو کوئی کھانے پینے کی بات کروں تو اپنے میں سے ایک کو تیار کیا وہ تو یہ سوچ رہے کہ کل سوئے تھے کہ بھائی دیکھو چھپے چھپے جانا اور بازار میں سے حلال بکان سے کھانا خرید کر دے آؤ اس کو بھیج دیا اور لم لیٹ پھر سو گئے وہ بیچارہ بازار گیا دکانوں پہ نظر گالی تو دیکھا کہ یہ حلال کی دکان ہے اس کے کھانا تیار کرایا اور کھانا خریدہ اس نے پیسے بتائے تو جیب سے پیسے نکال کے اس کو دیئے اس نے جب دیکھے کہ یہ پیتے تو تین سو سال پہلے دکانوں کے دمانے کے ہیں تو وہ بار بار پوچھے من اینال قبیب بھائی کہاں سے آیا ہے قال اللہ جئتو من القریب یہ اندیس سے ہی آیا اس نے کہا من اینال نقود یہ پیسے کہاں سے لایا کہ جیب میں پڑے تھے اب وہ حیران پیسے تو ہیں تین صدی پہلے اور کہہ رہا جیب میں پڑے تو وہ بار بار پوچھے کہ بھائی کہاں سے آیا وہ کہاں یہی کریسی آیا ارے پیتے کہاں سے لایا کہ جیب میں پڑے تھے تو جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وہ کہنے لگے بار بار ایک سوال کر رہا وہی جواب دے رہا وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بھائی کیا معاملہ ہے وہ بیچارہ کہہ چکا کہ جیب میں پیسے پڑے تھے اور نزدیک سے ہی آیا ہوں پھر وہ ہی سوال کرتا ہے پھر وہ ہی سوال کرتا ہے معاملہ چاہے اس نے کہاں درہ قریب آؤ جب قریب آئے تو دیکھو پیسے کب کہے ہیں انہوں نے دیکھا ہے تو تین صدی پہلے ہیں وہ بھی حیران ہو گئے انہوں نے بھی پوچھا من عین الحبیم ارے پیارے کہاں سے آیا انہوں نے بھی ہوئی جواگ دیا کہ نزدیک سے آیا کہاں سے پیسے نہ آیا کہہ لگے جیب میں پڑے تھے یہ سارے کے سارے پریشان حیران ہو گئے کچھ زمانے کا جو بات چاہتا وہ قیابت کا قائل تھا اور لوگ انکاری تھے تو اس نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا عطا پتا دکھا کہ تیری قدرت کا پتا چلے تاکہ ان لوگوں کو بتاؤں تو یہ اس شخص کو پکڑ کر مادشاہ کے پاس لے دیں اور کہاں کے تو بھائی یہ معاملہ ہے اللہ کے شان اس نے پوچھا تیرا کیا ہے نام اس نے اپنے نام بتایا تو خدا نے میں اصابے کاف کے نام لکھے ہوئے پڑے تھی اس میں وہ یاد آگئے اس نے کہا بھائی تیرے ساتھ تو اور بھی ہے کہاں میرے ساتھ اور بھی ہے وہ کم لکھے ہوئے مگائے اور تیرا نام بھی ہے کہ میرا نام بھی ہے کہاں ہو تم کہ فرانے غار میں کیا کر رہے جو چھو رہے تو اس نے لوگوں کو یما کر لیا اور کہاں دیکھو بھائی تم کہتے ہو قیامت کیسے آئے گی یہ دیکھو چین سو سال پہلے نام لکھے ہوئے ہیں اور یہ آدمی ان میں سے ہیں اور یہ وہاں سو رہے تو جو اللہ بغیر چھلائے بغیر پلائے تین سو سال تک سلائے اور جگائے تو اس پر قادر ہیں تو مرتے کو زبانہ زندہ کرنے پر قادر ہیں دورے لوگ جمع ہوئے اور کہاں بھائی چلو ہم بھی دیکھ کر آویں گے تو یہ اکٹے ہو کر غار کے مو کی طرف چلے غار کے مو کی طرف قریب میں جا کر اس نے کہا بھائی بات یہ ہے تم تو بیٹھ جاؤں یہاں اور میں جاتا ہوں غار میں اور اپنے ساتھ سے کو بتاتا ہوں وہ تو تمہیں دیکھ کر کہ ایک جمکٹہ آیا ہے تو وہ تو ڈر جائیں گے اور وہ خوف کھا جائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہمارا ساس یہ پکڑا گیا بھائی اور تو یہ سمجھیں گے